السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے دوستو مجھے امید ہے سب بڑیا ہوگا دوستو رمضان کے مہینے میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہاں پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں اور کب روزہ ٹوڑ جاتا ہے کب روزہ نہیں ٹوڑتا یہ سب سوالیں بہت ساری سوال انسانوں کے ذہن میں آتا ہے رمضان کا مہینہ ہے اور کیونکہ ہر مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ یہی چاہتا ہے کہ بھائی اچھے سے اچھا جو ہے ہمارا جو روزہ ہے وہ صحیح سے گزرے صحیح طریقے سے گزرے ہر کوئی ہر انسان یہی چاہتا ہے تو ہم اس کے مطابق ایک چھوٹی سی کلیپ ہے ہم پہلا وہ دیکھ لیں گے ایک بات ٹھیک ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کے کرنے سے انسان کا روزہ خراب ہوتا ہے غیبت کرنا جھوٹ بولنا گالی دینا لڑائی جھگڑا کرنا روزہ کی حالت میں بدرجہ اولہ ناجائز ہے روزہ کی حالت میں بہودہ فہش اور جہالت کے کام یہ گفتگو منع ہے یعنی روزہ صرف حلال کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں بلکہ روزہ حرام باتوں سے بھی بچنے کا نام ہے روزہ کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو روزہ کی حالت میں اگر کسی بھی وجہ سے پانی حلق کے نیچے اترے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان کلی کرتے وقت بہت آگے تک گلہ صاف کرے یا پھر یہ کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت اتنا اوپر چڑھا لے کہ وہ حلق سے سٹمک تک چلا جائے تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے روزہ کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس پر کفارہ بھی ہے قضاء بھی ہے روزہ کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے یا ساٹھ محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے قصدن قیہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضاء واجب ہے خود بخود قیہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا حیز یا نفاظ شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کی قضاء ہے نماز کی نہیں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر روزہ بارہ بجے کے بعد ٹوٹا ہے تو وہ روزہ مکمل کر لیا جائے نہیں اگر پانچ منٹ پہلے بھی ٹوٹا ہے تو بھی قضاء دینی ہوگی ہاں سارا دن آپ روزے سے رہے تو جتنا روزے سے رہے اس کا عجر مل جائے گا انشاءاللہ اور اگر ایک دفعہ روزہ ختم ہو جائے آپ کا منسس کی وجہ سے تو پھر آپ کیا کریں یعنی کھا پی سکتے ہیں اس کے بعد اس میں روزہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں استحاضہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے پیریٹس ختم ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے اس میں ایسا ہے کہ جو اس کے اس بیماری سے پہلے دن مقرر تھے مہینے میں چھے دن یا سات دن اور جو ڈیٹس تھی اور جو کیفیت اس کی ہوتی تھی جسمانی کیفیت اور جو علامتیں اس کی ہوتی تھی ان علامتوں سے پہچان کہ ان پانچ چھے دنوں میں روزہ چھوڑ دے نماز بھی چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد جب وہ کیفیت بدل جائے تو خواہ بلیڈنگ ہو وہ روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑے ٹھیک ہے دیکھیں پیریٹس کے بارے میں دس اور بارہ دن کوئی چیز نہیں ہے ہر ایک کی عادت کاؤنٹ ہوگی کہ اگر کسی کو صرف ایک دن کی عادت ہے تو وہ ایک دن تین دن کی ہے تو تین دن سات دن کی ہے تو سات دن بعض لوگوں کا یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ سات دن سے پھلے نہ آتے ہی نہیں انہوں نے بچپن سے یہ سن رکھا کہ سات دن کے بعد نہ آنے ہفتے بعد نہ آنے تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں ہر عورت کی عادت فرق ہوتی ہے دوستو سارے مطلب دنیا میں جتنے بھی عورتیں ہیں سب سبھی لوگوں کے لئے بھی یہ بھی میسج ہے اور ہر انسان کے لئے یہ میسج ہے کہ بھائی سب اپنے اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو سب جو چیزیں فہش کام ہیں بیکار کے کام ہیں یا گلت باتیں ہیں یہ سب چیزوں سے یہاں پر رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور جو طریقہ انہوں نے بتائے ہیں جس طریقے سے کہ مطلب زیادہ زور سے ناک پر پانی نہیں ڈالنا ہے یا مطلب ایسا کوئی کام نہیں کہا جس میں حلق تک پانی جانے کی امکان ہو تو یہ سب چیزوں سے ہمیں رکھنا ہے اور بھی ایسے بہت سارے مسائل رہتے ہیں تو آپ ایسی ویڈیوز دیکھا کیجئے تاکہ آپ کو اور زیادہ اچھے سمجھ میں آئے اور صحیح صحیح جو صحیح تعلیم دینے والے ہیں انہی سے علم سیکھئے کسی اور سے علم نہ سیکھئے اس بات کا بہت خیال رکھیں رمضان کا مہینہ ہے اور ہمارے لئے بھی دعا کریں اور سب کے لئے سارے مسلمانوں کے بھائی کے لئے بھی دعا کیجئے کیونکہ دعا جو ہے وہ ساری چیزوں کا جتنے بھی پرابلم سے سب کو حل کر دینے والے عمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بس اتنا ہی دعا کی دلخواست ہے بس اتنا ہی جزاکا اللہ خیال وعاصل جزا پھر میں لیں گے نیچٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ